جو ہے وہ ہماری سب کی زندگی لکھی ہوئی تھی تو وہ ایک یوٹرن جو ہے وہ وہاں سے میں نے لیا اور واپس چل پڑا اس میں سے ایک بندہ ایسا تھا کہ جو اترا ہے گاڑی سے اس نے اس کو منع کیا کہ آپ نہ جائیں تو وہ پولیس والے کو گرے بہاں پکڑ کے لٹرلی وہ اس کو کہہ رہا ہے کہ میں نے جانا ہے آپ مجھے جانا ہے میں بڑی دور سے ہیں اس نے کہا سر آپ کی فیملی کو بھی خطر ہے اس نے کہا میری فیملی ہے میں جانا ہوں آپ کو اس سے کیا لگتا ہے کچھ لوگوں نے گاڑی درمیان میں کھڑی کی اور وہ نکل کے چلے گئے کچھ پتہ ہی نہیں ہے آپ ڈمپر کے ذریعے اٹھا رہے ہیں اب وہ ٹرافک کے درمیان میں کھڑا ہے ڈمپر جا رہا ہے اب وہ ڈمپر ایک ٹائم پہ کتنی برف اٹھا کے کدھر کو جا کے پھینکے گا آپ کے جب یہ سیڈ پہ بھی گاڑی ہیں سیڈ پہ بھی میں نے فیملی کو پتایا انہ نے سنا تو وہ بڑے شکر آنے کے نفل پڑے انہوں نے شکر ادا گیا کہ ہم نے ایک اچھا ڈیسیجن لیا تو وہ یہاں تک پہنچ گے دیم کمبو اور آپ دے رہے ہیں کمبو پاکستانی چینل آج میں اس شخص کے ذات بیٹھا ہوں جو کہ مڑی کے اندر بال بال بچ کے واپس آئے ہیں اپنی فیملی کے ساتھ ٹور پہ جا رہے تھے اچانک ان کے دل میں پتہ نہیں کیا خیال آیا کیا اللہ کی طرف سے خیال آیا کہ وہ وہاں سے انہوں نے یوٹن لے لیا اور واپسی کا ہی فیصلہ کیا انہی سے سنیں گے انہی کی زبانی اور اس کے بعد جو بائیس افراد جو کہ اس دنیا سے جا چکے ہیں کمو پاکستانی ان کے دکھ میں برابر کا شریک ہے اور جو وہ چار دوست جن کی ادھر موت ہوئی اور وہ ایس ای ان کے بھی فیملی کے ورسہ کے ساتھ ہم دکھ کے ساتھ برابر کے شریک ہیں ہم پوچھتے ہیں اس ٹائم ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں جو کہ مڑی سے بال بال بچ کے واپس آئے ہیں السلام علیکم سلام علیکم سلام کیسے ہیں آپ ٹھیک ٹھیک اچھے تو یہ بتائیں کہ آپ نے پلین کب کیا اور کب نکلے یہاں سے لہور سے آپ نکلے مڑی کے لیے تو کس طرح پلین تھا میرا پلین بیسیکلی اس طرح ہوا تھا کہ منگل کی رات میرا اچانک پلین بنا تھا کیونکہ کچھ ٹورز میرے جاتے رہتے ہیں میں کچھ ٹور اپریٹر ہوں تو ٹورز میرے جانے تھے تو اس سے پہلے مجھے کچھ کام کے لیے جانا تھا اور مجھے یہ بھی چیز پتا کرنی تھی کہ جس طرح پتا تھا کہ ویدر جو ہے وہ کنڈیشن جو ہے وہ خراب جاری ہے مجھے کسی نے انفارم کیا تھا کہ جو ہے وہ آنے والے دنوں کے اندر جو ہے وہ اس طرح کی سیچویشن کریئٹ ہو سکتی ہے تو مجھے کچھ کام بھی تھا تو میں نے کہا کہ میں ایک وہ کام بھی کرلوں گا اور ایک یہ چیز بھی دیکھا ہوں گا تاکہ یہ کہ جو چیز میں ایکسپیرینس کروں گا اس سے یہ ہے کہ باقی لوگوں کو بچایا جا سکتا ہے تو میں اسی سلسلے کے اندر یہاں سے نکلا تھا اور کوئی تقریباً رات کو کوئی چار پانچ بجے کے قریب جو ہے وہ موٹر وے کے اوپر دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ خود بہت خود سبب بناتا ہے یہ مجھے اس وقت پتا چلا جب میں اس یوٹن یعنی جب میں نے لیا تب مجھے جا کے یہ چیز جو ہے وہ ایک دفعہ آئی ذہن میں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں ایک اسباب بنایا تھا کہ میرے گاڑی کے وائپر کام کا نہ چھوڑ گئے میں نے راستے میں رکھ کے ایک جگہ ٹھیک کروایا وہ پھر چل پڑے وہ راستے میں پھر دوبارہ خراب ہو گئے اور میں تقریباً چار گھنٹے میرے ادھر ہی اسلام آباد کے اندر گزرے جب وہ شوپس اوپن ہوئیں میں نے وہاں سے اس کو ٹھیک کروایا اور پھر میموری کی طرف نکل پڑا اور سب سے اہم بات جو وہ یہ تھی کہ آپ جب ٹول پلادہ کروس کرتے ہیں آپ دیکھیں کہ آپ جب بھی کبھی کہیں جا رہے ہیں کسی جگہ پہ ادھر انفرمیشن ڈیسک جو ہے وہ ایک ہوتا ہے کہ اس کو پتا ہوتا ہے یا آپ جہاں سے انٹر ہو رہے ہیں اس کو پتا ہے کہ آپ جس حدود میں جا رہے ہیں اس سے آگے کیا چیز ہے اور کیا نہیں ہے میں نے ان سے پوچھا بھی کہ میں نے کہا آگے احلات ٹھیک ہے کوئی ایشو تھے نہیں ہے نہیں جب میں اوپر چلا گیا پندرہ سے بیس پچیس کلومیٹر اوپر گیا تو وہ اوپر جا کے میں نے دیکھا کہ کچھ پتھان کھڑے ہیں اور وہ جو ہوتی ہے گاڑیوں کو چین لگاتے ہیں چین مطلب کہ ٹائڈوں کے اندر ہی ہیں جس طرح وہ گاڑی کو پش کرنے لئے گاڑی خراب ہو جائے اس کے لئے چین لگاتے ہیں آگے جس طرح آپ نے اکثر دیکھا کہ گاڑی خراب ہو گئی ہے اس کے آگے فرینٹ پہ لگا کے چین اور پیچھے گاڑی باندھ کے اور سیدھا لے کے جاتے ہیں اس طرح کی چین نہیں اس طرح کی چین نہیں وہ بیسیکل ہوتی ہے کہ آپ ٹائروں کے اوپر ڈالتے ہیں کروس کے اندر اس کو لگاتے ہیں کچھ لوگ چار بھی یوز کر لیتے ہیں لیکن اگر آپ اس کو کروس میں لگا لیتے ہیں تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ سنو فال کے اوپر جب آپ چلتے ہیں تو وہ آٹومیٹکلی جو ہے وہ سنو کو جو ہے وہ نیچے سے نکالتی جاتی ہے وہ چین وہ کافی سیفٹی جو ہے وہ اس سے ہو جاتی ہے بندے کی تو میں نے اس سے بھی پتا کیا کہ کیا ادھر سے جا سکتے ہیں یا مری روڈ سے چلا جاؤں اس نے کہا جی ٹرافک ہے تو صحیح لیکن آپ یہاں سے جا سکتے ہیں اب مسکائٹ کیا اس نے میں چل پڑا تو کوئی آلموسٹ ایک بجے بارہ ایک بجے کے قریب میں لائن میں لگا ہوں اور کوئی شام چھے بجے کے قریب جو ہے وہ میں اوپر اس میں پہنچا ہوں جہاں سنو فال ہو رہی تھی ہوتے ہوتے تو میں اس کے قریب پہنچا ہوں لاریرڈے کے قریب وہاں سنو فال کی شدت اتنی زیادہ تھی اور اس کے ساتھ بارش بھی ہوئی تھی اور ہو بھی رہی تھی تو اس کی وجہ سے جتا فسلن بہت زیادہ تھی تو میں نے سب سے پہلے جو ایک کام کیا چل گیا کہ اب یہ ویدر بن گیا ہے اور سنو جو ہے وہ نیچے آگئی ہے گاڑی سلپ ہو سکتی ہے تو فوراں جو ہے وہ جو ہوا ہے وہ ساتھ آٹھ پاؤنڈ جو ہے وہ میں نے کم کر دی چاروں ٹائرز کے اندر سے اس سے یہ بینیفٹ ہوتا ہے کہ اگر آپ کے کئی سنو آ بھی گئی ہے نیچے تو جو گاڑی کا ٹائر ہے نا وہ پھیل جاتا ہے جب وہ پھیل جائے گا تو اس کی گریپ جو ہے وہ روڈ کے اوپر بینصبت ہوا زیادہ ہونے میں اس سے زیادہ آجے گی تو ایک کیونکہ وہ ویٹ پڑھ رہا ہوگا اس کی اوپر میں نے یہ سٹیٹیجی کی لوگ مجھے دیکھ رہے تھے اور وہ آگے سے کہہ رہے تھے کہ آپ ہوا نکال کیوں رہے ہیں ان کو یہ علمی نہیں تھا میں نے پھر کافی ساروں کو جنہوں نے مجھے دیکھا اور میں نے ان کو کہا کچھ لوگوں نے یہ چیز ترتیب کی بھی اور جب میں آگے پہنچا تو ٹریفک بلکل سٹک تھی اور وہاں پہ لوگ جو ہیں وہ بائے نکل کے کھیل رہے ہیں گیلے ہو رہے ہیں اور میں نے دیکھا کہ آگے سے راستہ بند ہے تو میں نے وہاں سے پھر پولیس والے سے پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہے ادھر تو آگے جانا چاہیے کہ نہیں اس نے کہا پیدل جا سکتے ہیں گاڑی کھڑی کر کے تو میں نے یہ چیز مناسب نہیں سمجھی کہ گاڑی کھڑی کر کے تو میں فیملی کو لے کے تو میں اوپر چلا جاؤں تو میں نے اس سے پوچھا کہ اب اس کا کیا حل نکالا جا سکتا اس نے کہا یہ ساتھ ہی یوٹن اب یوٹن لیں تو واپس چلے جائیں لیکن اب ادھر جو سب سے بڑا جو مسئلہ جو درپیش تھا وہ ان کو یہ تھا کہ ایک تو لوگ جو چل پڑے تھے بے دہانی کے اندر نہ ان کے پاس کوئی چیز اب وہ گاڑی کھڑی کر کے تو سیڈ پہ چلے گئے ہیں ٹرافک بلوگ ہے ادھر بس کھڑی ہو گئی ادھر گاڑیاں کھڑی ہو گئی جو لوگ وہاں پہ پہنچے ہیں وہ گاڑیوں کے وہی پہ کھڑی کر کے اپنی کنیشن میں چھوڑ کے نکل گئے ہیں پیدلی بلکل ایسے ہی ہے انہوں نے گاڑیاں کچھ لوگوں تو گاڑی درمیان میں کھڑی کی اور وہ نکل کے چلے گئے کچھ پتہ ہی نہیں ہے وہ تو پھر انہوں نے وائرلیس کی اور ادھر سپیکر کے اوپر وہ اعلانات کر رہے تھے چوک کے اوپر تو میں نے ان کو کہا کہ آپ دو تین گاڑیاں اٹھا دیں چلو انہوں نے نہیں جانا تو ان کا مسئلہ ہے ہم تو چلیں اس میں سے ایک بندہ ایسا تھا کہ جو اترا گاڑی سے اس نے اس کو منع کیا کہ آپ نہ جائیں تو وہ پولیس والے کو گرے باں پکڑ کے literally وہ اس کو کہہ رہا ہے کہ میں نے جانا ہے آپ میں جانا ہے میں بڑی دور سے ہیں اس نے کہا سر آپ کی فیملی کو بھی خطر ہے اور آپ کو بھی اس نے کہا میری فیملی ہے میں جانوں آپ کو اس سے کیا لگتا ہے مطلب کہ اس شخص کو روکا گیا اس کے بعد جو اس نے یہ کہا کہ اس کی میری ذمہ داری ہے میری ذمہ داری ہے بلکل ایسا ہی وہ تو ڈٹائی سے کہہ رہا تھا کہ یہ میری ذمہ داری ہے آپ ہوتے کونہ وہ کہہ رہا ہے کہ آپ ملازم ہیں آپ ملازم ہیں آپ مجھے کیوں جو ہے وہ اس طرح کر رہے ہیں وہ پھر ایک دو لوگ پھر میں نے بھی ان کو کامل کہ سر آپ کی میر بنی ہے آپ نے اگر رکنا ہے تو آپ چلیں گاڑی آپ نے موڑ پہ کھڑی کر لیا آپ سیڈ پہ جا کے کھڑی کر کے تو آپ کر لیں جو بھی آپ نے معاملات کرنا ہے باقیوں کو نکلنے دیں تو بس کہہ لیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس وقت ذہن میں آیا اور اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ہماری سب کی زندگی لکھی ہوئی تھی تو وہ ایک یوٹن جو ہے وہ وہاں سے میں نے لیا اور واپس چل پڑا اور دوسرا یہ کہ جب میں واپس چلا تو ایک چیز یہ ذہن میں تھی کہ اب اگر یہ لوگ جانے والی سڑک خالی اور دوسری سیڈ سے آنے والے فسے ہیں تو یقیناً اس سیڈ سے بھی آئیں گے اب ہوا یہ کہ جن لوگوں نے یہاں سے موڑی گاڑی وہ جا کے سیڈ پہ کھڑی کر دی آگے لائن لگتی گئی لگتی گئی وہ اب آگے سارے فستے جا رہے ہیں فستے جا رہے ہیں میں نکلتا جا رہا ہوں نکلتا جا رہا ہوں بڑی مشکل سے جہاں ٹرنز آتے تھے ان سے وہ گاڑی نکالنی پڑتی تھی تو میں نے کوئی میرا خیال ہے کوئی گھنٹے دو گھنٹے بعد خبر سنی تھی کہ یہاں سے جانے والے جو ہیں وہ بھی فسنا شروع ہو گئے ہیں تو جب میں نیچے ٹول پلا دے پہنچا ہوں بلکہ جب میں اوپر سے نیچے جانا شروع کیا تو میں نے سب سے پہلے یہ نوٹ کیا کہ میں نے کہا کہ چلیں آتے ہوئے تو میں نے دیکھ لیا پانچ گھنٹے میں خود فسا رہا ہوں ٹرافک کے اندر تو دیکھتے ہیں یہ کتنی ٹرافک ہوگی تو وہ آلموسٹ میں نے میٹر کے پر نوٹ کیا تھا وہ بیس سے پچیس کلومیٹر کے درمیان کچھ بن رہی تھی جو کہ صرف ادھر سے تھی آپ کے لاری اڈے سے نیچے تک کی اور وہ الگ تھی جو کہ آپ کی جی کا گلی سے نتیہ گلی کی طرف اور ادھر سے جی پیو کی طرف جو ہے وہ الگ ٹرافک تھی وہ الگ تھی اس کو بھی کلومیٹرز میں اگر کریں تو وہ بھی تقریباً آلموسٹ دونوں سائیڈوں کی ملاکے جو ہے وہ دس بارہ کلومیٹر بن جاتی ہے ہاں گاڑیاں ہزاروں کی تعداد میں تھی ہزاروں کی تعداد میں ہوں گی تو آلموسٹ آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ اگر ایک گاڑی کے اندر چار لوگ تھے اور جس طرح کہ آپ نے سنے ہی ہیں کہ وزیر داخلہ یا انہوں نے کہا کہ ایک لاکھ گاڑی داخل ہوئی تھی تو وہ ساپس اندازہ لگا لیں کہ چلو چار لاکھ نہیں ہم کہتے دو لاکھ تو لوگ تھے اس کا مطلب ہے اور اس سے بڑی جو ہماکت ہی ہوئی کہ لوگوں نے گاڑی کھڑی کی اور انہوں نے کہا کہ آگے نہیں جا سکتے تو انہوں نے پیدل کا راستہ لے لیا گورنمنٹ نے گا جی آگے وہ پرول پلائے دے بھی گا جی آگے گاڑی نہیں جا سکتی پیدل جا سکتے ہیں اب آپ کو پتا ہے کہ پاکستان کے لوگ بڑے اس چیز میں شکین ہیں کہ ہمیں کوئی ایڈونچر کا موقع مل گیا وہ پیدل چلنا شروع ہو گئے اب ہوا یہ کہ یہاں سے گاڑیاں پھسی وہاں سے پھرسی اب کتنی لمبی آپ لائن لگا لیں گے ایک سنگل لائن آپ ایک حد تک لگائیں گے اگر آپ کی دس کلومیٹر کی سڑا گیا تو ہو سکتا آپ کی وہاں پہ پانچزار گاڑی کھڑی ہو جائے گی سنو فال جو ہے وہ ہو گئی آپ نے پوچھا تھا کسی ہوتل والے سے وہاں پہ کہ اگر آپ کا سٹے اگر واپسی کا نہیں ہے تو کسی سے آپ نے انفارم لی سٹے کی کیا چارجز اور کتنے آپ کو تو اس چیز کا نولیج ہے کہ وہ پہلے کتنے چارج کر رہے ہیں اور اب کتنا وہ ریڈ کیا ہوا ہے انہوں نے اس چیز کے ذرا بتایا ہمیں ہاں جی میں نے جو ہے وہ اس سے انفرمیشن لی تھی تین چار ہوتل سے تو انہوں نے آپ یہ سمجھ لیں کہ ٹو ٹائمز بھی نہیں فائف کے ساتھ ملٹی پلائے کر رہے ہیں تو وہ ریڈ جو ہے وہ مجھے دیا انہوں نے تو میں نے ان کو کہا کہ ایسا پوسیبل نہیں ہے آپ کو پتا ہے ہم آپس میں کام کرتے ہیں تو اس کے اندر تھوڑی جو ہے وہ نرمی بڑھتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ سوری ایسا ہو نہیں سکتا آپ پانچ دن بعد آئیں ہم ہوتل فول لیں تو میں نے کہا ٹیلو ٹھیک ہے اب وہ چار ہزار والا کمرہ جو ہے وہ کہہ رہے ہیں بیس ہزار میں ملے گا اب ایک میڈل کلاس اور لور کلاس لوگ جو ہیں وہ ہماری طرح وہاں پہ ٹرائبل کر رہے ہیں الیٹ کلاس تو نہیں اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل دی ہے شعور دیا ہے کہ اس نے کس طریقے سے جو ہے وہ دنیا کے لے کے چلنا ہے اس کو وہ چیز سکھا دی ہے کہ آپ نے جب بھی یہ اس طرح کے معاملات آتا ہے آپ نے کچھ پریکوشنز لینے ہیں آپ کو کچھ پتا ہے یہاں پہ مسئلہ مسائل بنائی ہے کہ آپ ڈمپر کے ذریعے اٹھا رہے ہیں اب وہ ٹرائفک کے درمیان میں کھڑا ہے ڈمپر جا رہا ہے اب وہ ڈمپر ایک ٹائم پہ کتنی برف اٹھا کے کدھر کو جا کے پھینکے گا آپ کے جب یہ سیڈ پہ بھی گاڑی ہیں سیڈ پہ بھی تو یہ فیزیبل نہیں ہے بلکل بھی کیا اور ہمیں سننے بھی یہ ہے کہ جس طرح وہ ڈمپر ہیوں اٹھا رہے ہیں آگے سے وہ جو بھی بڑھا بغیرہ اس کے پیچھے اس سے ڈبل تیہ لگنا شروع ہو رہی ہے ہاں جی بلکل ایسی تھا کیونکہ سنو فال جو ہے وہ بہت شدت سے ہو رہی تھی جیسے آپ نے دیکھا نتیہ گلی کے اندر جو کہ بڑی گاڑی ہیں وہ بھی برف کے پورے اندر تیہ تک گئی ہوئے ہیں اٹمینز کے کم از کم پانچ سات فیٹ کی جو ہے وہ برف کی تیہ جو ہے وہ جمعی ہے سمجھتا ہوں کہ جہاں اگر انتظامیہ کی ناہلی تھی چلو ٹھیک ہے ماں لیتے ہیں دی لیکن وہاں اس سے زیادہ لوگ کی ناہلی یہ تھی کہ اگر چلیں انہوں نے تو غلطی کر لی ہے تو آپ کا یہ فرض بنتا تھا کہ آپ لوگوں کی مدد کر کے تو ان کو بجائے یہ کہ آپ اپنی گاڑی کھڑی کر کے روڈ بلوک کر کے تو آپ ان لوگوں کی گاڑیاں نکلواتے ہیں آپ نے وہ بھی بلوک کر دیا جنہوں نے نکلنا تھا وہ بھی رہ گئے اب آپ بھی وہاں رہ گئے اب ان کی اس حرکات کی وجہ سے کتنے لوگ جو ہیں وہ اپنی جان کی بازی ہا رہے کتنے لوگ جو ہیں وہ پرشان ہوئے پھر ہوتل والوں نے اس چیز کا فائدہ اٹھایا بہت سارے اس کے اندر مس منیجمنٹ جس طرح ہم پبلک میں نکلے ہیں کچھ لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ وہ اپنی غلطی کی وجہ سے لوگ مڑے ہیں کچھ لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ ہوتل کی وجہ سے بلے ہیں ہوتلنگ کی وجہ سے انہیں جگہ نہیں ملی وہاں پہ جس کی وجہ سے وہ گاڑیوں میں ہی سوڑے وہیں پہ انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم گاڑیوں میں ہی رہتے ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ گور میڑ کی نائلی کی وجہ سے انہوں نے روکا نہیں اتنی ٹریفیک ہوگی اس کے باوجود انہوں نے منع کیوں نہیں کیا وہاں پہ روک کیوں نہیں دیا لوگوں کو جانے کیوں دیا آپ کیا کہتے ہیں آپ کے مطابق آپ وہاں سے ہو کے آئے ہیں آپ کیا کہنا چاہیں گے اس بارے اچھا میں اس معاملے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہمیں اس چیز کا یقین ہے کہ موت برحق ہے اللہ تعالیٰ نے اسباب بنانا ہے موت کا اسباب بننا ہے اب وہ اسباب کس طریقے سے بننا ہے وہ کسی بھی طریقے سے بن سکتا ہے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ اس وجہ سے ہوا ہے ان کی یہ لکھی تھی دیکھیں وہ تو ٹھیک ہے انہوں نے جانا تھا یا نہیں جانا تھا وہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں وہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ہر چیز جو ہے وہ کہیں جی چلو جی سائی چیز تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے موت تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں خیر ہے سارے جاتے رہے یہاں سے یعنی یہ تو یہ صاحب ہو گئے کہ پانی بہر ہے آپ نے اس کو روکنا نہیں ہے چلو ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے بہنہ تو بہنہ تو جب اللہ تعالیٰ نے کسمت میں لکھا ہے دیکھیں اس کے یہ کب سے میں دا رہا ہوں میں بدھ کو پھسا تھا اور بدھ کی رات میں میں وہاں سے نکلایا تھا صبح کے ٹائم اور میں رات کو تین بجے گھر تھا اور اکلے دن ہی جو ہے وہ تقریباً اسی رات جو ہے یہ برف پاری ہونا شروع ہی لوگ پسنا شروع ہوئے اور پھر اس کے بعد یہ بات بڑھتے 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 جو ہے وہ ڈہت تک اس وجہ سے آئی کہ آپ نے ٹھنڈ کے اندر جب آپ نکلے بارش ہو رہی تھی برف اگر آپ سنو فال ہو رہی ہیں تو وہ تو کوئی مسئلہ نہیں آپ کے اوپر گرگی ہے تو خوش کہنا بلکل کوئی نہیں آپ جا کے بیٹھ سکتے ہیں لیکن اس کے اندر آپ کے پاؤں گیلے ہوئے آپ کا سر گیلا ہوا آپ خود گیلے ہوئے بارش بھی تھی ساتھ نیچے بھی پانی تھا اس سے یا بھی آپ نے کل نیو سنی ہوگی کہ وہ چار سال کی بچی تو یا وہ اس کی نمونی آنے کی وجہ سے ڈہت ہوگی کیوں؟ کیونکہ وہ گیلی ہوگی ٹھنڈ لگی تو اس کے اب آگے یہ نہیں پتا اللہ تعالی خیر خرید رکھے اللہ گھرے کہ مزید جو ہے وہ یہ چیزیں نہ آپ سامنے آئیں کیونکہ جو صورتحال لگ رہی ہے وہاں پہ وہ بڑی خطرناک صورتحال ہے کیونکہ کوئی چیز آویلی بھل ہی نہیں ہے لوگ پاس نہ لوگ وہ چیز سوچ کے گئے یہ چیز تو گورنمنٹ کو چاہیے تھا کہ اگر آپ کو پتا چل گیا ہے جس طرح آپ کو پتا ہے کہ آپ کی جو ورڈ آف ماؤت ہے اس کی بہت پاور ہے آپ جو کہتے ہیں لوگو وہ مانتے ہیں تو آپ کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ آپ فوری طور پہ یہ ایک سلائیڈ چلا دیتے ہیں کہ اس ٹائم پہ جو لوگ ہیں وہ مری میں ٹریول نہ کریں ویدر کنڈیشن جو ہے وہ یہ ہے شلی یہ وہ پیج ہے شوشل میڈیا کا اس پہ ایک اتی دسمبر کو خبر پورٹ ہوتی ہے کہ بہت زیادہ تفانی ریلا انٹر ہونے لگا ہے مری کے اندر ٹھیک ہے نا اس کے باوجود حالانکہ کافی لوگ اس کو فالو کرتے ہیں ٹوریسٹ بھی ادھر ادھر پھر اس کے بعد دو تری کو بھی ایک خبر ہوتی ہے نشر کہ بہت زیادہ برفانی ریلا انٹر ہونے لگا ہے مری کے اندر اور عوام اتیاد کرے عوام ادھر کا رخ نہ کرے اس کے باوجود عوام کہی وہاں پہ یہ چیز سمجھ سے باہر آئے دیکھیں عوام جو ہے نا وہ آپ کبھی بھی کنٹرول اس طریقے سے نہیں کر سکتے کہ آپ نے کوئی چیز کہی اور وہ کنٹرول ہو جائے گی دنیا کے اندر کہیں بھی نہیں ہوتا آپ کو جو ہے وہ ایک ڈنڈے کے زور پہ کام کرنا پڑتا ہے حکومت جو ہے ریاست جو ہے اس کی ایک ریٹ ہے پوری کہ ریاست نے جو جیس کہہ دیا اگر وہ عمل درامت کرانے پہ آجے اگر وہ پولیس والے وہاں پہ بیریے لگا دیتے اس کو ایک عملی طور پہ لے گیا آتے ایک آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ چیز ہوگی آپ نے کہہ دیا اور آپ کہہ کے تو نکل پڑے لیکن وہ پیچھے سے آپ نے دیکھا کہ وہ چیز جو ہے وہ ہو گئی اب آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ چیز ہوئی کیوں ہے اس کو میں نے کہا تھا اس طریقے تھے آپ روک سکتے تھے اب وہ جب ہو گئی آپ اس کا کچھ نہیں کر سکتے تھے اب جب آپ بیریے لگا لیتے وہاں پہ جب وہ لوگ داخل ہی نہ ہوتے تو یہ انسیڈنٹ ہوتا ہی نہ کبھی بھی آپ کو اسی ٹائم پہ وہ بلوکیج کر دینی چاہیتی آپ کو پتا تھا کہ ٹھیک ہے جی یہ مسئلہ آپ اس حساب سے جو ہیں وہ گاڑیاں جو ہیں وہ جانے دیتے اور آپ دیکھیں کہ موٹر پہ جب بند ہوتی ہے دھنٹ کی ویسے تو کیا ہوتا ہے کہ کبھی ہوا ہے کہ میں نے یا آپ نے پولیس والے کو کہا کہ بھئی دھنٹ تمہارے لیے ہوگی میرے لیے نہیں میں جانے دھنٹ نہیں کیوں ریاست کے جو بھی لوگ ہیں جو بھی اہلکار ہیں ان کے ایک ریٹ ہے ان کے پاس ایک پاور ہے اس نے جو چیز وہاں پہ کھڑے کہا دیا آپ جرت نہیں کر سکتے کبھی بھی کہ آپ ریاست کے ساتھ ٹکراؤ لیں اور آپ کہیں میں نے جانے نہیں کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ میں مانوں گا تو اس کے اندر میرا ہی فائدہ ہے اس ٹائم پہ تو اسی طرح جب آپ سے وہ ادھر ٹول پلا دے کے اوپر وہ آپ کو روک دیتے یا میجر روک دیتے تو کیا جرتی کسی کے کہ وہ آگے جاتا جب آپ نے جانے دیا آپ نے راستے کھلے رکھے تو لوگ جاتے گئے ہم کو تو نہیں بتانا کہ کیا ہوا ہے کیا نہیں آگے بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں اچھا آپ سب یہ بتائیں کہ جب آپ وہاں سے واپس آئے تو فیملی کے کیا تاثر آتے کیا انہوں نے کوئی دعائیں مانگی کیا شکر شکرانے کے نفل ادا کی ہے کس طرح کی فیلنگز دیں آپ نے کس طرح فیل کے جب آپ نے ایک دم صبح اٹھے ہوں گے نیو چلی ہوگی کہ وہاں پہ اس ٹیم ناظرین مڑی کے اندر اتنی بڑا بڑی ہوئی ہے کہ سب بھنسکیں ہیں ہم وہاں توڑی ہیں آپ کو کیسا وہاں پہ محسوس ہونا شروع ہو اچھا میں صبح صبح اٹھا ہوں جب سو کے تو میں نے یہ فوراں سوشل میڈیا کو سکرول کیا تو ایک تم سے مجھے ویڈیو ملی ایک سب سے پہلی ویڈیو تھی وہ جس کے اندر کچھ بچے تھے اور وہ ساتھ جو ان کے والد تھے ان کی ڈیتھ ہوئی تو وہ میں دیکھ کے ایک دم سے چونگیا کہ بھئی یہ تو بڑا غلط کام ہوا ہے اور اللہ کا شکر ہے کہ میں وہاں سے نکل آیا کیونکہ دیکھیں سٹارٹ کے اندر جو ہے نے جب بندہ جاتا ہے اس طرح سنو فال میں یا کہیں بھی وہ چاہ جو مرضی ہو اس کا دل کر رہا ہوتا ہے کہ کہیں نہ کہیں میں گاڑی کھڑی کروں اور چلا جاؤں سٹارٹ کے اندر میرا بھی ایسی ہوا تھا کہ ہم یہی کرتے ہیں کہ چلے جاتے ہیں لیکن وہ جب کیونکہ ویڈر کنڈیشن میں نے دیکھی کیونکہ میری ٹریولنگ کافی زیادہ ہے کیونکہ میں ٹورز وغیرہ کرواتا ہوں تو ایک چیز جب اگر مہینہ پہلے نہیں آئی وہ نہیں شروع ہوئی سٹارٹ سردی جس طرح آپ کو پتہ ہے سنو فور جب وہ ایک دھم سے آئی ہے تو اٹ مینز کہ وہ بہت اپنے جوش و خروت سے آئے گی وہ آنی تھی وہ جب میں نے اس کو ویڈر کو نوٹ کیا تو مجھے اندازہ ہو گیا کہ یہ جو ہے وہ کچھ ڈیفرنٹ ہوگا اس بار جو ہے نا تو اللہ تعالیٰ نے کچھ زین میں میرے ڈالا اللہ تعالیٰ نے بیسیکلی ڈالا کہ جو ہے وہ جو ہے واپس چلے جاؤ اور میں وہاں سے واپس آگیا اور جب میں نے فیملی کو بتایا انہوں نے سنا تو وہ بڑے شکر آنے کے نفل پڑے انہوں نے اور انہوں نے شکر ادا گیا کہ ہم نے ایک اچھا ڈیسیئن لیا تو وہ یہاں تک پہنچ کے انوائرمنٹ کو ہے جو سیکیور کریں اور جو ہے وہ جو بھی کوئی آپ کے ٹور اپریٹرز ہیں یا جو اس طرح آپ کے دوست ہیں جو ٹورز کرتے ہیں ان سے لازمی انفرمیشن لے کے جائیں کہ ہم یہاں پہ جانا چاہ رہے ہیں ہمیں کیا چیز کرنی چاہیے اور کیا نہیں اور دوسرا گورنمنٹ کو میں یہ کہوں گا کہ آپ کو کمیونیکیشن کے جو ذرائع ہیں اس کے اوپر بہت توجہ دینی چاہیے کیونکہ یہ بہت بڑا ایشو ہے کہ ہم وہاں پہ کمیونیکیٹ نہیں کر پاتے اور دوسرا جو ہم روڈ ٹریول کر رہے ہیں روڈز کے اوپر خاص طور پر توجہ دیں کیونکہ جب تک آپ کے پاس روڈ نیٹورک اور کمیونیکیشن کے ذرائع جو ہیں وہ جدید ترین نہیں ہوں گے تب تک آپ ٹوریزم کو بلکل بھی پرموڈ نہیں کر سکتے آپ زبان سے جو مرضی کہتے جائیں میں نے یہ اقدامات کیے ہم ٹوریزم کو بہت پرموڈ کر رہے ہیں نہیں ایسے کچھ بھی نہیں ہوگا میں خود کافی ٹائم سے یہ کام کر رہا ہوں اس چیز کو جانتا ہوں آپ اگر دنیا کے اندر دیکھ لیں کہیں پہ بھی تو انہوں نے اگر ترقی کیا ہے اس کے اندر ٹوریزم کے اندر دیکھیں ٹوریزم نے جب بھی کبھی جانا ہے اگر اس کو وہ ایک دفعہ گیا وہ فلانی جگہ ایک گروپ آیا اگر فرض کریں کسی بھی ملک سے آیا منام نہیں لیتا وہ آکے رہے وہاں پہ ٹائم گزارے اور وہ کہے جی مجھے یہاں پہ سگنل نہیں ملے مجھے وہاں پہ سگنل نہیں ملے ادھر اس کمپنی کے آ رہے تھے ادھر اس کمپنی کے آ رہے تھے وہ پیچھے جب واپس آئے گا وہ ایک ورڈ آف ماؤت جو ہے نا نیگٹیو ورڈ آف ماؤت وہ آپ کو پتہ ہے کہ کبھی کبھی پوری کی پوری کمپنی ڈوب جاتی ہے صرف ایک ایک آپ کی بات ایک ایکشن غلط ہونے کی وجہ سے ایک پروڈکٹ کے اوپر آپ کا کوئی بھی کلیم آ گیا اس کے بعد آپ کا پوری کمپنی بھی بند ہو سکتی ہے تو ہمیں جو ڈیمیج ہوا ہے نا پچھلے پچاس ساٹھ سال میں یا اب بھی جو ہو رہا ہے اب تو خیر بہت زیادہ ہو رہا ہے اس وقت کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ فوری طور کے اوپر جو ہے وہ ویڈیوز اور ہر چیز جو ہے وہ سوشل میڈیا کی پاور اتنی ہے کہ وہ وہاں پہ پہ پہنچ جاتی ہے تو اگر گورنمنٹ اس چیز کے اوپر توجہ دے نا اور وہ چاہتی ہے کہ یہ چیز پرموڈ ہونی چاہیے تو سب سے پہلے روڈ نیٹورک اور اس کے بعد کمیونیکیشن کے جو ذرائیں ہیں نا وہ جگہ جگہ پنچائیں اس کے بعد جو ہے وہ باقی چیزیں خود بخود پہنچتی ہیں کیونکہ سڑک جہاں پہنچ گیا گاڑی چلنی ہے اور وہ پہنچ جانی ہے یہ میرا آپ سب کو پیغام ہے بلکل جی آپ سب نے بہت اچھا پیغام دیا کہ ایک تو روڈ اس کے بعد کمیونیکیٹ اور اس کے بعد لوگوں کو اس کے بارے میں انفرمیشن دینا یہ بھی بہت اچھی چیز ہے ہمارے چینل کو دیکھتے رہے گا ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور آنے والی ویڈیوز کو بھی انجوائے کرتے رہے گا شکریہ